السلام علیکم بزرگو بھائیو بہنو تو کیسے آپ سن آج ہے اکیس نمزان اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی شادت کے بارے میں بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے داد بھائی اور ان کے دماد بھی تھے ان کو عبدالحسن، عبدالطراب، مرتضی، حیدر اور امیر المومنین کا لقب دیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے تو ان نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مٹی میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو عبدالطراب کہہ کے پکارا ان کو باب علم بکھا جاتا تھا ایک دفعہ کی حدیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کون سا جانور انڈے لیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ جس جانور کے کار اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتا ہے اور جس جانور کے کار باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے حضرت علی کو فتح خیبر کہتے ہیں حضرت علی نے خیبر کی جنگ میں یہودیوں کو شکست دے کر خیبر کا قلعہ فتح کیا ایک دن حضرت علی نے حضرت علی کو بتایا کہ جنت میں میں تم حسن حسین اور علی ساتھ ہوں گے ایک دفعہ ایک خطبے میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا حضرت علی کے بارے میں ایسے بہت سے رحمدلی بہادری اور دیانتداری کے کسے ہیں جس کو بلایا نہیں جا سکتا اٹھارہ رمضان کی راج جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت کلسون کے گھر گئے تو حضرت کلسون نے حضرت علی کے سامنے دو قسم کے کھانے پیش کیے حضرت علی نے کہا کہ ایک کھانا اٹھا لو اور ایک نوش کرمایا کھانا بھی کیا تھا جو کی روٹی اور ساتھ نمک اور دو حضرت علی نے روٹی کے ساتھ نمک کھایا یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گرانے کی سادگی انیس رمضان کو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز اتا کرنے مزید گوفہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب سوئے وی لوگوں کو اٹھایا ان میں سے ایک بندہ عبد الرحمن ابن مرجم بھی تھا وہ اس کی نیت جانتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو اٹھایا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تو جب وہ سجدے میں گئے تو کاتل نے زہر سے بھری دروار سے حضرت علی پہ بار کر دیا اور سارا شہر چیخوں کو کار کرنے لگا اور محل عجیب سے ہو گیا سارے کتبے میں محل عجیب سے ہو گیا کاتل پکڑا گیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حسین کو کاتل کے ساتھ نرم انداز میں پیش آنے کو کہا اور کہا کہ اگر تم اس کو میرے قتل کے بدلے مارنا چاہو تو ایک ہی بار میں مار دینا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیس نمزان کو اس دنیا سے چل بسے اور شہادت کا رتبہ پایا تو یہ تھا حضرت علی کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کی تاکیت کی اور اس کی مسائل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کو بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا اور اس کو نماز پڑھنے کو کہا حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو تمہیں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کریں تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں حضرت علی کے نام قیامت تک قاہم رہے گا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں قبول کرے اور نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تطاقیلی اللہ حبیس موسیقی